موسیقی ویسے تو ان دور کے اس خطرناک گینکٹر سلمان لالا کو تو آپ جانتے ہوں گے سلمان لالا کے ظرم کی داستان بہت لمبی ہے لیکن آج ہم اس سن کی گینکٹر کی وہ کہانی بتائیں گے جو اب تک شاید ہی آپ نے سنی ہو دراصل پورے ان دور شہر میں سلمان لالا اپنا خوف پیدا کرنا چاہتا ہے عمر کم ہے لیکن اب رات کرنے کے طور طریقے بڑے بڑے اپرادیوں سے بھی زیادہ خطرناک آج ہم آپ کو سلمان لالا کے اس ظرم کی داستان بتائیں گے جو اس نے جیل میں جانے کے بعد بھی کیا لیکن اس سے پہلے کم شبدوں میں آپ کو ہم سلمان لالا کے بارے میں تھوڑا سا بریف کر دیتے ہیں جس چہرے کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے سلمان لالا اس کے عمر ہے چوبیس سال شراب کی تسکری کرتا ہے عوید ہتھیاروں کی تسکری کرتا ہے چرس گانجا بیچ کر لوگوں کی زندگیاں برباد کرتا ہے اور اپنے ہی عمر کے لڑکوں سے چرس گانجا بھی بکواتا ہے اور اتنا ہی نہیں رات کے سرناٹو میں بی ایم ڈبلیو سرے کر مرسڈیر جیسی لگجری گاڑیوں کو بھی چورانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اگر اس کے ظرم کی داستان ہم آپ کو بتانے بیٹھیں تو شاید پورا دن کم پڑ جائے آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ سلمان لالا اتنا خطرناک اپرادی ہے کہ باہر تو یہ ظرم کرتا ہی تھا لیکن جب یہ گرفتار ہو کر جیل میں گیا تو وہاں بھی اس نے اپنے ظرم کرنے کی عالتوں کو نہیں چھوڑا سلمان لالا کو ایک سن کی گینکٹر کہا جاتا ہے جو فلم دیکھ کر فلموں کے ویلن کی طرح بننا چاہتا ہے تاکہ اس کی بادشاہت ظرم کے دنیا میں برکر آتے ہیں یا پھر صاف صاف شبدوں میں کہیں تو مدیپردیس میں وہ اپنے اپراد کا سکھا جمع کر ظرم کے دنیا کا بادشاہ بننا چاہتا ہے پولیس کا تو اسے بلکل خوف نہیں ہے پولیس کے سامنے وہ چنوٹی دیتا ہے کہ ایک دن سب سے بڑا گینکٹر سلمان لالا ہی بنے گا لیکن یہ سب وہ کسی مضبوری میں نہیں کرتا بلکہ اسے اپراد کرنے میں مزہ آتا ہے سلمان لالا کے اوپر چوبیس سال کے عمر میں پچیس سے زیادہ مقدمے درج ہو چکے ہیں جس میں ہتیاں، لوٹ، فیروتی جیسے کئی سنگین معاملے ہیں اس کے بارے میں اور ادھیک ورستیت جانکاری اگر آپ کو چاہیے تو نیچے ہم ڈسکرپشن میں لنک ڈال دیں گے وہاں آپ ہمارا پہلا ویڈیو دیکھ لیچھے گا لیکن اس ویڈیو میں آج ہم سلمان لالا کے اس کارنامے کے بارے میں بتائیں گے جو اس نے جیل میں کیا سلمان لالا کو جب اوید داروں کی تسکری کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا تھا تو اسے دو سال کی سجا ہوئی لیکن جیل میں جانے کے بعد بھی وہ اپرادوں کو لگاتار انجام دیتا رہا اور اسی کڑی میں ایک دوسرے قیدی پت چاکو سے کئی وار کر کے اسے گائل کر دیا اور اس کے بعد اسے دوسرے کسی جیل میں شفٹ کر دیا گیا سلمان لالا کو آج سے قریب دس مہینے پہلے جب اسے اور اس کے ایک ساتھی کو مادک پدارتوں کے تسکری میں پکڑا گیا اور وجہ نگر تھانے میں رکھا گیا تو پولیس والوں کو چکمہ دے کر بھاگنے کی فراق میں تھا وہ اور رات کے ایک بج کر پچاس منٹ پر سنتری کو جھانسہ دینے کی کوشش گئے لیکن اس کا جھوٹ پکڑا گیا کہ وہ بھاگنے کی فراق میں تھا سلمان لالا نے یوجنا بنائی تھی اور یوجنا کے تحت لوک اپ کے باہر سنتری کو گیٹ کھولنے کے لئے کہا یہ کہہ کر کہ اس کے ساتھی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اس کے کانوں سے کھون نکل رہا ہے اگر اسے علاج نہیں ملا تو مر جائے گا سلمان لالا کا یہ پورا پلان تھا کہ جیسے سنتری گیٹ کا دروازہ کھولے گا ویسے ہی اسے دھکا دے کر وہ فرار ہو جائے گا لیکن سنتری نے سوچ بوچ دکھاتے ہوئے ٹی آئی کو فون کیا اور سوچت کیا یہاں پر ایک قیدی کی طبیعت خراب ہے جب وہاں پہنچ کر لوگوں کو معلوم چلا یہ تو فرار ہونے کی ساجش رچی جا رہی تھی پھر اس کے بعد اسے اور کڑی سرکشہ میں رکھ دیا گیا اور جب اس کے اگلے دن سلمان لالا کو کوٹ میں پیش کیا گیا تو جج کے سامنے بھی یہ اپنے سنکپن والے پیت رہج مانے لگا جج صاحب سے کہنے لگا کہ صاحب یہ دیکھئے میرا ٹوٹا ہوا پیر پولیس نے پوری رات مارا ہے اس پر جب جج نے پولیس ادھکاریوں سے پوست آج کی تو پولیس ادھکاریوں نے جب سلمان لالا کا آپرادی ریکارڈ دکھایا تو اسے ریکارڈ کو دیکھ کر جج بھی کوئی نردن نہیں دے پائے اور یہاں بھی اس کا یہ دعاو فیل ہو گیا سلمان لالا اتنا ککھیات اپرادی ہے کہ کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ اس عمر میں کوئی اتنا خطر نگ اپرادی بن سکتا ہے کہا جاتا ہے ان سب میں سلمان لالا کے گھر والوں کا بھی پورا سمرتن اسے برابط ہے سلمان لالا کو لے گھر آپ کیا سوچتے ہیں نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا موسیقی